اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی حقیقت کے بارے میں ہم کچھ تفصیلات جمع کر رہے ہیں تو اس زمن میں آج ہم ان قرآنی آیات کو دیکھیں گے جن کی روشنی میں جادو کا ثبوت ملتا ہے اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو دو ہے اسم اللہ عز و جل فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَلَا بِعْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بہت واضح آیت ہے اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے کون لگ گئے ان کی قوم کے لوگ سلیمان علیہ السلام کی انتقال کے بعد حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے دراصل وہ کہتے گئے تھے لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں سلیمان کے بعد بھی یہی علم تھا وہ تم سے چھپاتا تھا اب وہ رہا نہیں ہے تو ہم اس کو عام کر رہے ہیں معادلہ تو اللہ عز و جل نے اس بات کی وضاحت کی کہ نہیں نہیں تم جھوٹ کہتے ہو سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا جادو تو کفر کرنا ہے یہ کفر شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں لہٰذا تو کفر نہ کر پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں حالانکہ وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تو اس بات کو بھی آپ سامنے رکھیں اس آیت کے اندر کہ اللہ عز و جل نے اس بات کو واضح کیا کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہے تو کوئی اثر نہیں کرتا اور وہ چھوڑ دے تو اثر کر جاتا ہے اس کی مرضی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا پھر اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں سراسر نقصان پہنچائے اور ہرگز نفع نہ پہنچا سکے اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اسے مول لینے یعنی سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی جادو سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تو کفر کیا ہے اور کافر کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں بے شک اگر وہ سمجھتے تو یہ برا بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے یعنی انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تو جان بیچ دی اس دنیا کے لیے سب بیچ دیا آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں پھر سور تاہا میں آتی ہے ایک اور آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ رُحَيْثُ أَجَاءُ تو یہ جب جادوگر آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس واقعے کو اللہ عز و جل جو ہے یہاں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ رُحَيْثُ أَجَاءُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں جادوگر کی فلاح کامیابی کی نفی کی گئی ہے اس میں جادوگر کے مطلق طور پر کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے اگرچہ قرآن مجید میں کامیابی کا ثبوت مومن کے لیے اور ناکامی کا کافر کے لیے ہے اس سے وارد ہوتا ہے لیکن اس میں فاسق اور گنہگار کے لیے کامیابی کی نفی موجود نہیں ہے اچھا یہ تو حافظ ابن حجر کا فتح الباری میں کلام ہے اس پر اچھا اللہ عزوجل نے مزید فرمایا اچھا انہوں نے اس آیت میں سپیسیفکلی بات کی ہے تو اس لیے آپ کو یہ بات بھی بتا دو اچھا اللہ عزوجل نے پچھلی آیت میں جو فرمایا ہے اس میں تو صاف ان کا کفر ظاہر ہے تو اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور قرآن کی آیت ہے یہ جو ہے سورة الانبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جادو گروں کی رسیہ اور لاتھی ہیں ان کے جادو سے دور رہی ہیں اور پھر فرمایا یہ سورہ فلق کی آیت ہے اور گنڈوں یا گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں تو اس عمل کا بھی اللہ نے ذکر کیا یہ کرتے کیا ہیں تو اس آیت میں جو نفاثات ہے اصلا من شر نفوس نفاثات ہے یعنی سے اس میں جو علماء ہیں گریمر کے وہ کہتے ہیں من شر نفوس نفاثات سے موصوب محذوب النفوس کی صفت ہے لہٰذا النفاثات کی جو تفسیر ہے اس میں مرد اور عورت دونوں ایک سا ہے یعنی کہ نفاثات بظاہر تو مونس کا سیغہ ہے فیمنن سیغہ ہے عورت کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن اس میں شامل دونوں ہیں کیونکہ جو لفظ النفوس ہے من شر نفوس نفاثات اس کا اصل مطلب ہے وہ تمام نفس جو یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کام جو ہے وہ مونس ہے اس لئے اللہ نے مونس کا سیغہ استعمال کیا لیکن اس میں تمام نفوس شامل حال ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں النفاثات سے مراد وہ جادو گرنیاں ہیں جو جادو کرتی ہیں تو یہ امام بخاری کی رائے ہے جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے اچھا اللامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں النفاثات وہ جادو گرنیاں ہیں جو پھونکتی ہیں یعنی بغیر تھوک کے تھتکارتی ہیں تو یہ جو اللامہ بغوی کا قول ہے یہ شرح السنہ میں موجود ہے اچھا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن شر النفاثات فی العقد من میش النفاثات سے مراد جادو گرنیاں ہیں یہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اور امام تبری نے صحیح سنت کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ نے بھی مجاز میں اس کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں النفاثات سے مراد وہ جادو گرنیاں ہیں جو پھونک مارتی ہیں امام تبری رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ بعض دوسروں سے بھی اس کی تخریج کی ہے کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک میں پھونکے جانے سے یہاں پر مراد ہے تو اس کو فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے اچھا فتح المجید میں شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ جادو گرنیاں جو اپنے جادو میں گرہ لگاتی اور اپنی پھر ان گرہوں میں پھونک مارتی ہیں اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان کی تفسیر ہے اس میں یہ ذکر کرتے ہیں بڑی تین دو تین جلدوں میں تفسیر ہے مختصر تفسیر ہے بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے تو اگر کسی نے اختصار کے ساتھ تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر السعدی جو ہے وہ ہے اچھا وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ان جادو گرنیوں کے شر سے کہ جو اپنی جادو میں گرہوں پر پھونک مارنے سے مدد لیتی ہیں وہ گرہیں گنڈے جنہیں وہ جادو کے لیے لگاتی ہیں تو یہ جو ہے اس میں موجود ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید سورة النساء میں فرمایا وہ لوگ جبد یعنی جادو گر ٹونے ٹوٹکے وغیرے جو ہوتے ہیں اور کاہن وغیرہ اور باطل معبودوں یہ ان کا اعتقاد رکھتے ہیں تو جو یہ اعتقاد رکھے تو پھر اس کے کفر میں کیا شک ہے اچھا شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جبد یعنی اس آیت میں جو لفظ جبد ہے اس سے مراد جادو ہے اور تاغوت سے مراد شیطان ہے اس کو علقہ البقاری بقاری فی الصحیح میں ہے اور اچھا قال الحافظ فی فتح البعاری اس کو فتح البعاری میں امام حافظ نے بھی بیان کیا وہ اسناد ہو قوی بڑی قوی اسناد کے ساتھ یہ قول آتا ہے حضرت عمر کا اس اثر کو یعنی اثر ہوتا ہے صحابہ کا جو قول ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں اثر کو جو ہے امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو پھر طبرانی نے اس کا اخراج کیا ہے وَقَالَ رِجَالُهُ رِجَالُهُ ثِقَات یعنی اس کے جو رجال ہیں اس قول کے وہ درجہ ثقہ پر ہیں اور پھر اس کو شرف العقیدہ تحویہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ابن عباس ابو عالیہ مجاہد حسن وغیرہ ان سب اسی قول کی تائید میں آتے ہیں اچھا اکرمہ رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں ان کا قول ہے کہ حبشہ کی زبان میں الجبت کے معنی شیطان اور طاغوت کے معنی کاہن کے ہیں تو ان کا یہ قول جو ہے یہ بھی جو ہے فتح الباری میں آتا ہے اور پھر اس کے علاوہ عبد بن حمید کی اسنات سے آتا ہے اور یہ درجہ صحیح پر ان کا قول پہنچتا ہے اچھا جابر رضی اللہ تعالی نہو کا قول بھی یہی ہے کہ طواغیت سے مراد کاہن ہیں یہ طاغوت کی جمع ہے اور جن پر شیطان نازل ہوتا ہے ایسے کاہن جو شیطانوں سے رابطے میں ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کا اپنا ایک کاہل ہوا کرتا ہے اس کو اس قول کو جو ہے امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے اچھا ابن ابی حاد رحمت اللہ علیہ نے وہاب ابن منبع رحمت اللہ علیہ سے اس اثر کو تفصیل کے ساتھ نواعیت کیا یعنی صحابی اور تابعی ان کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو جب کتابوں میں جمع کیا جاتا ہے اور ان کے اقوال ہوتے ہیں ان کتابوں کو الاثار کہتے ہیں شمارت وہ حدیث کی کتابیں کی جاتی ہیں لیکن آثار کے نام سے ہوتی ہیں اچھا اس میں روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے ان طواغیت کے سلسلے میں پوچھا کس نے وہاب ابن منبع نے میں نے جابر بن عبداللہ وہاب ابن منبع تابعی ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں ان سے پوچھا کہ جن کے پاس لوگ فیصلے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے فرمایا ایک قبیلہ جہنہ میں تھا کہا تھا جہنہ میں ایک قبیلہ اسلم میں ایک حلال میں بلکہ ایک ایک کاہن ہر محلے یا قبیلے میں ہوا کرتا تھا اور یہ وہ کاہن ہی تھے جن پر شیاطین نازل ہوا کرتے تھے تو حاذ الاثر رواہ ابن ابی حاتم فی التفسیر تو اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو روایت کیا ہے اور پھر یہ فتح المجید میں بھی آتی ہے اچھا اللامہ جوہری کا قول ہے کہ کلمہ جو ہے نا الجب اس کا استعمال جو ہے ہر قسم کے سنم کاہن ساہر وغیرہ ان تمام جیزوں پر ہوتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے اور اس کو ادھاہبی نے الكبائر میں بھی نقل کیا ہے اسی طرح شیخ عبدالرحمن بن ناصر السادی کہتے ہیں کہ پھر اس طرح ان کے اندر سحر اور کہانت غیر اللہ کی عبادت اور شیطنت اور شیطانوں کی اتعاط وغیرہ یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے الجب اور التاغوت میں سے ہیں اچھا صاحب زبدت التفسیر زبدت التفسیر اس کے صفحہ نمبر ایک سو نو پر الجب سے مراد سحر جادو ہے اور تاغوت سے مراد کاہن اور اللہ کے سوا جن کی پرستش ہوتی ہے یا اللہ کے سوا وہ تمام معبود ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے راضی یا مطاع ہو تو اگین یہ کفریہ عامل ہے اچھا اسی طرح سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے جو کتاب ہے اس کا نام التعلیق المفیم اس سے یہ بن باز شیخ بن باز کا ہم نے قول لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ الجبد یعنی جادوزر اور تاغوت یعنی شیطان بر ایمان رکھتے ہیں یہ ان کی رائے ہیں میں نے یہ رائے اور کہیں پہ نہیں پڑے کہ اس سے مراد یہود ہیں اور یہود ہی کہ جادوگر سپیسیفکلی ہیں پر یہ ان کی رائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بالخصوص عجب یعنی جادوگر اور تاغوت یعنی شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے اسپیسیفکلی اس زمانے میں کیونکہ مدینہ میں یہود زیادہ تر آباد تھے جو جادو غرمے بھی انوالف تھے ان کے زمن میں آئی ہو پر اس کا باقی علماء نے اس کا بڑا جنرل ایمپلیمنٹیشن لیا ہے صرف یہود میں سے نہیں بلکہ عرب میں سے عجب میں سے جہاں کہیں سے بھی ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ الجبد یعنی جادوگر اور تاغوت یعنی شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اصحاب اللغت کہتے ہیں کون اصحاب اللغت یعنی ڈکشنلیز جو لکھتے ہیں نا عربی زبان کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں الجبد ہر وہ چیز ہے جس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو جیسا کہ جادو اور بھت کی یعنی جس چیز میں سے بھلائی نکال دی جائے وہ الجبد کے معنی میں آتی ہے اور جادوگر اور کاہن تاغوت ہیں کیونکہ وہ راہ راستے ہٹ گئے ہیں اور اپنے فیل سے لوگوں کو بلکل دیدہ دیلیری کے ساتھ ناحق چوٹ لگاتے ہیں گزند پہنچاتے ہیں تو اس زمن میں یہ تمام آیت قرآنی اور ان کے اوپر جو علماء کی رائے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں جمع کی ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ سہر کی اقسام جو جادو کی اقسام ہے اس پر بات کریں گے اور کچھ اور نیٹیلز دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ